دوستو اور میرے بزرگو یہ لندگی اپنی مرضی کی جگہ نہیں مولا کی مرضی کی جگہ ہے کہ اللہ کی مرضی کی منیات پر جرو شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ اسی ملک کے بڑے اہلاللہ میں سے گزرے اور ان کے دمانے میں گویا ایک سیلاب آیا اور جو بن اور جو تالہ تھا وہ پھٹنے لگا اب مخلوق خدا پریشان ہوئی کہ آبادی خطرے میں بڑھ گئی گاؤں ڈوب جائے گا تجویر ہماری ساری بے بس ہو گئی اور جب آج ہی مسئیبت میں پریشان ہوتا تو اللہ اور اللہ والے یاد آتے ہیں اور اسی کو اللہ پا کہتے ہیں کہ راہتیں دیتے ہیں تو تم ہم سے غافل ہو جاتے ہو اور سہولتیں ملتی ہیں تو اس کے اندر تم ڈوب جاتے ہو اور باغی بن جاتے ہو اور جب مشقتوں میں پکڑتے ہیں تو ہمارے علاوہ تم کو کوئی نظر نہیں آتا اور اب کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بجا سکتا تو یہ مزاج تو منافقین و مشرقین کا بھی تھا کہ اب بے بس ہوتے تو اللہ ہی کو بکار دے اور مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کی طرف جلے لِقَئِ لَا عَتَاسَوْا لَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا عَاتَكُمْ جب انہیں ملتا تو اتراتے نہیں اور چھنتا تو بھبراتے نہیں ہر حالت کے اندر اپنے رب کی منشاہ اور رب کی مرضی کے مطابق اور تابدار بن کر اپنی بندی کو گزارتے ہیں اب جب مسئیبت آئی اور دیکھے کہ ساری آبادی دھوپنے کو ہے تو انتھو جا کہ کیا کریں ارے تدویروں سے کچھ نہیں ہوتا دعا والے کو بکھو اللہ والے کے بات چلو تو شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چلے آئے اب آتر جب گاؤں کا گاؤں جمع ہو گیا آبادی کی آبادی آگئی تو کہا کیا بات ہے کدھر آگئے کیسے آگئے کہا حضرت بڑی مصیبت میں ہے اور زندگی خطرے میں پڑی ہے کہا کیا ہو گیا کہا کہ اس وقت سیلاب ایسا آ رہا ہے کہ کسی لمحے میں بھی بند ٹوٹ سکتا ہے اور یہ تالاب کا اگر پیتھا پھٹے گا تو پورت گاؤں کا گاؤں اور آبادی کی آبادی ٹوپ جائے گی اور اس کے اندر گویا ہماری زندگی باقی نہیں رہے گی اب کوئی تدبیر کر رہے ہیں تو کوئی قابو میں نہیں ہے اللہ کے لئے دعا فرما دیجئے فرمانے لگے اچھا اتنی بڑی پریشانی آگئی اور ایسی بات ہے چلو چلو ہم بھی چلیں گے تمہارے ساتھ کہاں ہے وہ تالاب اب یہ بخلو کا خدا کو اور راحت ملی اللہ والا دعا ہی نہیں بلکہ چلنے کو بھی تیار ہیں چلو ان کے برکت والے ہاتھوں سے کچھ میٹی در آ دیں گے کچھ وہاں پر کچھ پتھر پر دھم کرا دیں گے تاکہ پھٹنے والے جھرے اور آنے والا پجرنے والا پانی روک جائے اب وہاں چلے اور دیکھا کہ پانی گویا اس کے اندر سے رس رہا ہے اور گویا وہ دھارے پھیلنے کو ہے تو اب وہاں پہنچ کے فرمایا اچھا یہ حال ہے فرمایا بتاؤ خدال کہاں ہے فاورہ کہاں ہے لوگوں نے لا کے دیا کہ حضرت یہ ہے اب وہ لے کے اس کے اوپر چلانے لگے تو وہ سراخ اور بڑھنے لگا اور وہ پیٹھا اور خطرے میں بڑھ گیا اور جب شگاہ پھیل گیا تو پانی اور گھر سے آنے لگا اب معصول کہ خدا رو پڑی کوئی ہاتھ پکڑنی یا کوئی پہروں پہ گھر پڑا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں اگر آپ ایسے کریں گے تو کل کی جگہ آج اور تھوڑی دیر کی جگہ ابھی ہم ڈوب جائیں گے اور یہ سیلاب آ جائے گا اور رہا سا بند ٹوڑ جائے گا یہ کیا کر رہے ہیں شاہ دولہ رحمت اللہ نے فرمایا سنو سنو زیدر مولا ادھر شاہ دولہ اگر مولا کی مرضی سیلاب لانے کی ہے تو شاہ دولہ کی مرضی سیلاب آنے کی ہے ہم مولا کے پارٹی کے ہیں تمالی پارٹی کے نہیں کہ مولا کی مرضی جو ہے اس کے خلاف ہم جائیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے جو مولا کی مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے اگر مولا کی مرضی سیلاب کی ہے تو ہماری مرضی بھی سیلاب کے آنے کی ہے اب یہ اور خبر آ گئے کہ معاملہ تو الٹا ہو گیا اب جو خبر آ گئے تو جو پہلے دل نہ موت آنکوں میں گھوم رہی ہے اب اس حالت میں جب آبادی رونے لگی تو فرمائیں لگے دیکھو یہ ایک راستہ کھلا ہے اگر تم کہو تو میں تدبیر بتاؤں کہ حضرت فرمائیں کہا جو یہ ہے کہ اپنی مرضی کو قربان کرو اور مولا کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لو اگر تم مولا کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیں گے تو مولا تمہاری مرضی کو اپنی مرضی کے طور پر قبول کر لے گا لہذا توبہ کرو اپنے گناہوں پر طرف ہو نادیم ہو اور آگے کے لئے آہد کرو کہ اب ہماری زندگی بغاوت و نافرمانیوں میں نہیں گزرے گی اب دل تو ایسے ہی محمد ہے اب جب سوال نے ترپ کے دعا کی اور ترپ کے اپنے توبہ کی تو فورا ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور کہا مولا یہ کمزور بندے ہیں اپنی خطاؤں پر نادیم ہیں اب یہ معافی کی بھیگ تجھ سے مانتے ہیں مولا انہیں معاف کر دے ان کی پریشانی کو دور کر دے اور ان کی مرضی کو آپ پورا کر دیجئے یا آپ کی مرضی پورا کرنے کا عہد کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا ادھر دعا ہوئی ادھر سہلاب کا رخ پلٹ گیا اور پانی کا دھارہ الٹا بہنے لگا اور اللہ نے بغیر کسی ظاہری تجبیر کے اس علاقے کی حفاظت فرما دی تو میرے دوستو اللہ پاک کا معاملہ یہ ہے بندے کے ذمہ کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا راستہ نبیوں نے بھت رایا کہ دیکھو یہ دنیا اللہ کی مرضی کے پورا کرنے کی دیکھے ہیں موسیقی